بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں ازان کے کچھ اہم مسائل جن کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی لیکن ان کی طرف توجہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری ازان صحیح ہو سکے وہ کچھ مسائل آپ کے سامنے کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اور یہ پہلا حصہ ہے اس کا دوسرا حصہ پارٹ ٹو انکریب انشاءاللہ آپ کے سامنے پلوڈ کیا جائے گا تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ازان کا مسنون طریقہ کیا ہے ازان کے ہر کلیمے کو ایک سانس میں ادا کرنا اور ہر کلیمے کے آخر میں جزم یعنی سکون کرنا ٹھیرنا یہ مسنون ہے ایک مسئلہ ہے بغیر وضو کے ازان و اقامت کہنا کیسا ہے ازان باوضو دینا مستحب ہے لیکن اگر بغیر وضو کے ازان دے دی تو گنجائش ہے اور بلا وضو اقامت کہنا بہرحال مکروح ہے ایک مسئلہ ہے ازان دیتے وقت کانوں میں انگلیاں ڈالنا کیسا ہے ازان دیتے وقت کانوں میں انگلیاں ڈالنا بھی مستحب ہے ایک مسئلہ ہے مسجد میں مائک کے ذریعے ازان دینا کیسا ہے اگر ازان لاؤڈ سپیکر کے ذریعے ہو اور معزن مسجد میں ہو تو اس میں کوئی کراہت نہیں کیونکہ مسجد سے باہر ازان دینے کا حکم اس لیے ہے تاکہ باہر والوں کو آواز پہنچ جائے اور یہ مقصد لاؤڈ سپیکر سے حاصل ہو گیا ایک مسئلہ ہے وقت سے پہلے دی گئی ازان کا کیا حکم ہے عام طور پر اس سلسلے میں بہت گفلت ہے دیکھیں مسئلہ ہے اگر وقت سے پہلے کسی نے ازان دے دی تو وقت کے بعد اس کو دوبارہ سے کہنا ضروری ہوگا ایک مسئلہ ہے ٹیپ ریکارڈ میں ازان دینا کیسا ہے یعنی ازان کی کہیں کے آواز کو ریکارڈ کر لیا اور اس کے بعد اس ریکارڈنگ کو آپ نے مائک میں لے جا کر چھلا دیا ٹیپ ریکارڈ میں ازان کی آواز ٹیپ کر کے ہر نماز کے وقت اس کو چھلا دیا جائے تو اس طرح ٹیپ میں دی ہوئی ازان معتبر نہ ہوگی ایک مسئلہ ہے اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ازان و اقامت کا حکم اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھے اس پر تھوڑا توجہ چاہوں گا یہ اہم مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ وہ ازان و اقامت کہہ کر نماز پڑھے اور فرض نماز ادا کرے لیکن اگر بستی میں ازان اور جماعت ہو چکی ہے اور اب بعد میں کوئی مقیم شخص نماز بلا ازان و اقامت بھی پڑھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ شہر میں ہونے والی ازان سے سنت فل جملہ ادا ہو گئی ایک مسئلہ ہے جماعت ہونے کے بعد مسجد میں منفرد کی ازان اگر مسجد میں ازان ہو چکی ہو تو منفرد یعنی تنہا آدمی کے لیے مسجد کے اندر ازان و اقامت کہنا مکروح ہے مسجد کے باہر کا مسئلہ اس سے پہلے گزرا ایک مسئلہ ہے گھر میں جماعت کرتے وقت ازان اور اقامت تک کیا ہوگئے اگر محلے کی مساجد میں ازانیں ہو چکی ہیں اور کوئی شخص اپنے گھر میں تنہا یا جماعت کے ساتھ وقتیا نماز پڑھنا چاہتا ہے یعنی وقت کی جو زہر اثر مان لیجئے یعنی فرض نماز تو اس کے لیے محلے کی ازان کافی ہے الگ سے ازان دینے کی ضرورت نہیں لیکن اگر قضا نماز پڑھی جا رہی ہے تو ازان اور اقامت دونوں کا ترک مکروح ہے کم از کم اقامت کہہ کر قضا نماز ادا کرنی شاہیے ایک مسئلہ ہے عورتوں کی نماز کے لیے ازان اور اقامت مکروح ہے مدرست البنات وغیرہ میں صرف عورتوں کی نماز کے لیے ازان اور اقامت کہنا مکروح ہے حتیٰ کہ اگر وہ جماعت سے پڑھیں تب بھی ان کے لیے ازان اور اقامت کا حکم نہیں ہے ایک مسئلہ ہے سفر میں ازان کہنا سفر کے دوران خار رفقہ یعنی دوست لوگ ساتھ میں ہوں یا اکیلے نماز پڑھنی ہو دونوں صورتوں میں ازان اور اقامت کہنے کا احتمام کرنا چاہیے البتہ اگر ازان چھوڑ کر اقامت پر اکتفا کیا تو اس کی بھی گنجائش ہے ایک مسئلہ ہے بیٹھ کر ازان کہنا کیسا ہے بیٹھ کر ازان کہنا مکروح ہے اور اس کا اعادہ یعنی دورانہ مستحب ہے البتہ اگر کوئی منفرد یعنی تنہا آدمی اپنی نماز کے لئے ازان دے تو بیٹھ کر ازان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے ایک مسئلہ ہے ازان اور اقامت کے کسی کلمہ کا چھوڑ جانا اگر ازان اور اقامت میں سے کوئی کلمہ چھوڑ جائے تو اگر ازان اور اقامت کے بعد فوراں یاد آ جائے تو جو کلمہ چھوڑ گیا ہے وہاں سے اعادہ کرے یعنی وہاں سے لوٹائے آخیر تک اور اگر کچھ دیر کے بعد یاد آیا تو شروع سے لوٹائے ایک مسئلہ ہے اگر فجر کی ازان میں ازان ختم ہونے سے پہلے یاد بھی آ جائے تو اس کلمہ کو کہہ لینا چاہیے اور پھر بعد کے کلمات کو لوٹا لے لیکن اگر ازان ختم کرنے کے بعد یاد آئیں تو اب ازان مکمل ہو گئی لوٹانے یا مذکورہ کلمہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ اہم مسائل تھے جو ازان کے متعلق آپ کے سامنے رکھنے تھے یہ پہلا حصہ ہے ان قریب دوسرا حصہ بھی آئے گا ان مسائل کو اپنے دوستوں اپنے احباب کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ